ہلو دوستو نمش کار آداب سواغت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیاج ٹائل میں دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ والی ڈیزائن پینٹ میں مہری میں بنانے کے لیے تیاری کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس کو یعنی کپڑے پہ چپکا لیں گے اور اس کے بعد میں یہ سائٹ پہ ہیم کر لیں گے اس کے بعد یہ اس کالپ کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک انچ کی ایسے پٹی لگے گی اس کے اندر اس طرح سے ایسے ایسے کر کے لپی لگ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ کے بتائیے کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو بنا لیں گے تب بھی آپ لوگوں کو ٹھیک آنے ٹھیک ہے تو دیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں دوستو آپ دیکھنے کی جیسے کہ ہم نے بھگرام کی جو ہے کپڑے پہ جو ہم نے چپکا لیا اس کو اب اس کو ہم یہ سائٹ پہ ایسے کر کے مور دیں گے اور ادھار کی طرح پورا اچھے سے سلائی کر دیں اور یہاں پیٹو ڈیزائن لگانی ہے ٹھیک ہے امیر ہے کہ ہماری سبھی بھائن بھائیوں کو سمجھے آئے ہوگا دیکھتے رہے سیکھتے رہے ہیں ہلو دوستو نمشکار آدھا آپ سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیاج ٹائل میں دوستو آئیے دیکھنے کی پینٹ کیسے ہم نے بنائی ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز جب پینٹ بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے سائٹ کی سلائی جو ہے یہ یعنی ایک دوسرے میں جوائنٹ کر لیا جاتا ہے یعنی پیچھے کا حصہ اور سامنے کا حصہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اور اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے سامنے سامنے میں آپ رومالی لگا لیا اور اس کو جوائنٹ کر لیجئے یہ جو جوائنٹ ہے بیچ سنٹر کا جوائنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جوائنٹ رومالی والا جو نہیں ہو تنیفہ بنتا ہے وہی جوائنٹ ہے یہ لیکن اس میں لاشٹک لگی تو سب سے پہلے سامنے میں آپ لاشٹک لگا لیجے اور اسی پرکار سے پیچھے کے حصے میں لاشٹک لگا لیجے وہ کیا کہتے ہیں رومالی لگا لیجے اس کے بعد پھر یہ سائٹ کو سلائی مار لیجے سائٹ کو سلائی مارنے کے بعد دوستو کیا کریں گے سائٹ کو سلائی مارنے کے بعد دوستو ہم انٹرلاک کر لیں گے انٹرلاک کرنے کے بعد میں پھر یہ ہم میں یہ لپکی سلائی مار دیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں لاشٹک لگا لیں گے جتا دیبار نے انہیں پہ رکھا ہے اس لطاف سے آپ یہ لاشٹک لگا لیں گے یہ دیکھیں اس پرکار سے لاشٹک لگاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ لاشٹک لگانے کا طریقہ اچھا لگا ہوگا اس کے بعد دوستو پھر آتے ہیں ہم یہ پیچے کی طرف تو یہ جب ہم اس کو سائیڈ اور یہاں سے سائیڈ ملاتے ہیں تو اس کا چوتھائی حصہ بنتا ہے تو سامنے والے چوتھائی حصہ میں اس پرکار سے آپ ایک بکرم کی پٹی کٹ لیجے اور اس کے بعد یہ والی ڈیزائن بنا لیجے بنانے کے بعد میں آپ جو ہے یہ جب کھلا رہتا ہے یہ سائیڈ ابھی جیڈنا نہیں کھلا رہے اس کے بعد اس کو آپ اس کا لی بنا لیجے دونوں اور اس کے بعد جو ہے پورا یعنی آل راؤن پلٹ لیجے اور سائیڈ سے نہیں سیلا رہے گا سائیڈ یہ دیکھیں بعد میں سیلا ہے تو آپ اس کو جو ہے پلٹنے کے بعد میں پریس لگا لیجے پریس لگانے کے ساتھ یہ لب کی سیلائی جب لگائیے لگانے کے بعد میں یہ والی بھی سیلائی لگا لیجے یعنی یہ سیلائی لگانے سے پہلے یہ سیلائی آپ لگا لیجے اس کے بعد یہ آپ ریڈی کر کے اس کو رکھے رہیے گا ہے کنچ کی پٹی اور یہ دوری پلٹ کے دوری اس طرح سے لگا دیجئے گا ٹھیک ہے کاغس کے اوپر اور کاغس کے اوپر دوری لگانے کے بعد میں سائیڈوں پہ جو رہتا ہے پھوچھ رہا اس میں آپ پکی لب جو اس کو لگا دیجئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے لگانے کے بعد پھر جب آپ لب کی سلائے آپ ماریں گے اس کالپ پہ تو آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے دیکھیں پورا لگے گا ٹھیک ہے پورا لگاتے سمیں آپ یہاں سے جڑ میں سے لگا دیجئے دیستے میں ایسے پرابر سے لگے گا تو اس پرکار سے یہ ہماری پین یہ پوری ریڈی ہو جاتی ہے اگڑم آسان طریقہ ہے اور جب آپ اس کو سلائے کر لیجئے سلائے کرنے کے بعد میں جتنی مہوری رہتی ہے اتنا نشان لگا رہے تو اس کے بعد اس کو پوری سلائے کر لیجئے سلائے کرنے کے بعد میں انٹرلاگ کر لیجئے اور دونوں طرف ایک پرابر سے نہ پانا چاہیے امید ہے کہ یہ پین آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے جمپر بھی جمپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمپر کو ہم سلنے کے سمیں کس پرکار سے سلائے کریں گے سب سے پہلے ہم ادھر کا اور یہ سائٹ کا دونوں طرف ہم سائٹ جیٹیں گے کہاں تلک جہاں سے چاک کھولی ہے وہاں تک سل کے اور دونوں طرف سے انٹرلاگ کر لیں گے انٹرلاگ کرنے کے بعد میں اور انٹرلاگ دوستو آپ کو دکھا دیں کہ ہم اندر کا انٹرلاگ کرتے کیسے ہیں یہ دیکھئے آپ کو دکھا دیتے ہیں جس میں آپ بھی اس پرکار سے سلائے اتنا چھوڑ کے اور اوپر کا ڈبل پکڑ لیتے ہیں اتنا یعنی قریب یہ دیکھیں چھوٹا بھی لسٹے سے اتنا الگ الگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اوپر سے دونوں ساتھ ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی دوس کرنا ہوگا تو آپ بہت آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے کھولیں گے تو یہ دیکھت نہیں ہوگی اور اس کے بعد میں کیا ہے کہ یہ دیکھئے چھوٹی جو لگی ہے یہ مضبوطی کے لیے لگی ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے تو آپ چھوٹی بھی لگا دیئے لگے ہان اور اس کے بعد دوستو آپ جیسے کہ ہم پھر سے دکھاتے ہیں اس کو سیدھا کر کے یہ دیکھئے اس کو جائے سیدھا کر لی دیں چونکہ یہ مڑ گیا پورا اس پرکار سے ہم نے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ لیس کو جو ہے جتا چاک کا دباؤ رہتا ہے لیس کو اس پرکار سے یہ دیکھیں اس پرکار سے لیس کے اوپر ایسے یہاں پر جتنا دباؤ رہتا ہے وہاں پر اسے سلائے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے سلائے لگانے کے بعد جب ایسے پلٹیں گے یعنی لیس ایسے لگائیں گے اور جب لگا کے سلائے ماریں گے جب ایسے پلٹیں گے تو دباو اندر چلا جائے گا جب دباو اندر چلا جائے گا تو اس کو دباو کو ہم اندر موڑ دیں اور پھر جب ہم اس کو پلکیں گے تو یہ اس کالیب کی طرح اس طرح سے آ جائے گا تو ہم لب کی سلائی لگا دیں گے لب کی سلائی لگانے کے بعد میں یہ سائٹ پہ بھی لب کی سلائی لگے ہاں ایک برابر سے سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب یہ والا موڑیں گے تو اسی ساتھ میں یہ والا بھی پیچھے کا ساتھ میں موڑ دیں گے یعنی سلتے ہوئے آئیں گے اور یہاں سے موڑ کے اور پھر ادھر کی طرف اتا دیں گے دونوں طرف سے سیم اسی پرکار سے ادھر بھی دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر بھی اور اس کے بعد دوستو کیا کریں گے جب دونوں طرف سے یہ لیس لگ جائے گی چاک سل جائے گی تو پھر ہم یہ دعون کی جو دباہ اس کو سلیں گے تو یہ نیچے کا حصہ ریڈی ہو گیا اب آج آئیے اوپر ابھی اس کا شولڈر نہیں سلہ ہوا ہے یا الہ گلہ ہے ہم کیا کریں گے گلے کی فالس پٹی چپکا کے رکھے تھے تو اس کو پلٹ دیں گے سامنے میں اور اس کے بعد پیچھے کی طرف اور ایک فالس پٹی اس کے بعد میں پھر کندی کو اس پرکار سے سلائی کریں گے سلائی کرنے کے بعد میں کندی میں انٹرلاک کریں گے ٹھیک ہے انٹرلاک کرنے کے بعد میں پھر اس طرح سے یہ پکی لف جہم یہ شولڈر کو سل دیں گے دیکھیں جب پکی لف سل دیں گے سلنے کے بعد میں اسٹین کو ہم جب بنائیں گے تو اسٹین بھی اسی پرکار سے بنائیں گے لیس جیسے چاک میں لگائے ایسے ہی اسٹین میں بھی لگے گی اور اسٹین بنانے یعنی لگا کے یہ لیس اور اس کے بعد یہ سلائی ڈبر لگا کے سائٹ سلائی کر لیں گے پکی لف سلائی کر لیجئے جس میں انٹرلاک کی ضرورت دینا پھر ہے آپ کو بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں پکی لف تو اس طرح سے اسٹین بن گے اب اس کے بعد اس اسٹین کو ہم اس میں چھوہ دیں گے ہر مول میں چھوہ دیں گے تو یہ ہماری پوری جمپر بھی تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے پرس لگا لیجئے اور ایک سلائٹ بھی اندر اگر سامنے بھائے گلہ گول ہے تو آپ ایک سلائٹ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آئیے اس میں پھج جائے گی جب کشٹمر پہنے گی تو باڑی میں پھسانے کے بعد میں کپڑا جو ہے گلہ نہیں بھاگتا ہے تو اس پرکار سے جمپر بھی بنای جاتی ہے اور پینٹ بھی بنای جاتی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے دیکھتے رہیے زیادہ سٹائل شکریہ دنیوات دوستو بہت بہت جو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیادہ سٹائل میں شکریہ دنیوات جائے ہیں